ناظرین روپیہ پیسہ جب ایک طرح سے ایک اندیا دیا ہے کہ جناب والا اب جو ہے وہ بیلڈروں کو ڈیکلیئر کرنا پڑے گا بتلانا پڑے گا کہ جناب ان کے کسٹمرز کون ہیں ان کی ڈیٹیل پیش کرنی پڑے گی یہ خبر جب سے جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ گردش میں آئیے بہت سارے لوگ گھورا سے گئے ہیں بیلڈر خود تو پریشان تھائی لیکن سچ بات یہ کہ وہ تو کسی کی انویسٹمنٹ لے کر آگے جو ہے وہ بیلڈنگ کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہے عام طور پر یہ طریقہ کار بھی اپنایا جاتا ہے چند بیلڈروں کی طرف سے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو شروع میں ہی کچھ یونٹ وغیرہ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے سرمایہ لگایا ہے آپ بھی محفوظ ہو جائیں ہم بھی محفوظ ہو جائیں تو یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے اس کی وجہ سے اب سرمایہ کار اگر پیچھے اڑ گیا تو ریل ایسٹیٹ کنسٹرکشن اور ڈیویلپرز کی جو انڈسٹری ان بیچاروں کا کیا بنے گا کیونکہ جب ان کے پاس سرمایہ ہی نہیں آئے گا سرمایہ کار نہیں آئے گا تو کہاں سے پھر وہ لائیں گے سرمایہ فائننسنگ کا ایک بہت میجر ایشو ہے لیکن دوسری طرف ایپ بی آر اس چیز میں درست ہے کہ جہاں بھی جو بھی انکم کمارا ہے بھائی ٹیکس کے زمرے میں آنا چاہیے تو ایپ بی آر کی یہ بات درست ہے کہ یہ ٹیکس کے زمرے میں آنا چاہیے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان کی جو پریشانی ہیں وہ ٹرانزیشن کے متعلقے کے ٹرانزیشن بہت جلدی سے ہو رہی ہے میرے ساتھ آج بہت ہی اہم مہمان شاملے گفت کو ہوں گے جناب خانی صاحب جو کہ سابق چیئرمین آباد ہیں آپ کو ویلکم کرتا ہوں سر شوہ میں تینکیو بہرمچ محسین شہ خانی صاحب آج لوگوں کے ذہن میں سوال بھی یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگ بھی بڑے پریشان ہیں جب سے ایف بی آر کی پہلے تو ایف بی آر کا پروانہ جس صورت میں بھی آئے بندہ پریشان ہی ہوتا ہے کہ اب کچھ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے لیکن اب آپ سے جو ڈیٹیلز پوچھی ہیں آپ کے خیال سے کیا کمفرٹیبلی لوگ دے سکتے ہیں محسین میں میں آپ کو پروگرام کے آغاز میں بھی بتا رہا تھا کہ چند لوگ میں سارے لوگ پر چند لوگ جو کہ بیلڈنگ اور کنسٹرکشن انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی آئے انہوں نے شاید ایک غلط طریقے سے چیز کو مینج کیا اور انہوں نے اس طرح کا میسیج دیا کہ یہ ہمیں کسی چیز سے گھبرات نہیں ہے تو آپ کے خیال سے آج کل جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کتائی آپ کی جانب سے ہو گئی کچھ کتائی میں کہتا ہوں شاید سمجھنے کی ایف بی آر کی جانب سے بھی ہو سکتی تو اب اس کا حل کے اس طرح سے نکالیں سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا ناصر بھائی اور اب تک قوی کے اس ایشو کو ایمیجیٹ ایشو کو جو بہت امپورٹنٹ ایشو اس کو آپ نے لیا ہے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤسنگ انڈسٹری ہے کیا کتنی شاڈ فال ہے ہاؤسنگ کی اس ملک میں کتنی کچھی آبادیہ اگر ہم لوگ گھر نہیں بنائیں گے یا یہ انڈسٹری نہیں چلے گی تو الائٹ انڈسٹری نہیں چلے گی آپ کو جوب کریشن نہیں ہوگی انسکل تقریبا ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کے بعد سب سے زیادہ جوب کریشن ہے اور شاڈ فال ہونے کی وجہ سے آدمی کی وہ پہنچ ہی نہیں ہے کہ وہ گھر لے سکے آنے والے گفتوں میں یہ پوزیشن ہے کہ گھر ہی نہیں ہوگا حسرت رہ جاتی ہے حسرت رہ جائے گی تو کیا لوگوں کو آپ کچھی آبادیوں کو 50% ہم کہتے ہیں کراچی میں کچھی آبادیہ ہے جس ملک میں 70% کچھی آبادیہ ہوتی ہے وہاں سوال وار ہو جاتی ہے تو ہم تو اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں ان چیزوں کو تو دنیا میں اگر یہ سکویشن ہو تو وہ ہر طریقے سے ریلیف دیتی ہے گورنمنٹ یقین کریں میرے دل کو دکھ ہوتا ہے جب میں پرائیم ریال ایسٹیٹ دیکھتا ہوں ہمارے شہر کی اور وہ سب کچھی آبادی ہے میں کسی کے خوگ سلب کرنے کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے کمرشل انگل سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے سر لیکن ان لوگوں کا بھی تو رائٹ ہے بلو کا لیول رکھنے ہم ان کو تباہ کر کے رکھائے اور کوئی گورنمنٹ کو کسی کو اس طرف ہے ہی نہیں صرف ہر چیز میں ٹیکس یا چیزیں نہیں ہوتی آپ کو گراؤن ریالیٹیز دیکھتے ہیں چینہ نے منیج کیا ہے نا سر چینہ نے بھی تو دیکھے نا شہنگائی میں کچھی آبادیوں کو منیج کیا ہے نا وہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈگیں بن گئی لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں جو اسی کچھی آبادی کے لوگ تھے سر آپ چینہ کہتے ہیں میں نے کہا سری لنکا نے بھی منیج کیا ہے مطلب سری لنکا جیسا جو ابھی اٹھائے کنٹری اس نے بھی سب سے پہلے انہی ایشیوز کو چیلنج کر کے ان کو لے کے چلا کہ ہم ان کو کس طریقے سے بہتر ریائش فرام کر سکے تو یہ چیزیں گورنمنٹ کی ان کو بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ ایشیوز کہاں جا رہے ہیں وہ کام تھوڑا مشکل ہے آپ سے رجوع کرنا تھوڑا آسان ہے آپ کیا دفتر کے اوپر آ کر کھٹ کھٹا دیتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے آگے آپ بھی سمجھ جائیں میں بھی سمجھ جاتا ہوں ملک کے اندر ہمارے معاملات کیسے چل رہے ہیں اب ڈھکی چپی چیز تھوڑی ہے یہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ڈھک چپ کے بات کر لیتا ہوں لیکن جو سیدھی بات ہے وہ ہے جو کمارا ہے وہ نظر میں یہ میں بتا دوں ہر کسی کی نظر میں میرا کہنا ہے کہ ہم لوگ سب کو کھل کے بات کرنے کا ٹائم آ گیا ہے یہ ڈھکی چپی باتیں یا چیزیں نہ ڈیکلیئر کرنا جو بھی ہے کہیں بھی جہاں چھوڑی ہے جہاں غلط ہے ہم ہے یا وہ ہے یا کوئی بھی ہے ہمیں ان چیزوں کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلے کبھی بہتر کر سکے کچھ یہ